اسلام علیکم آج میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کی کون سی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے یا ان کی کون سی خاصیتیں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان کی ترقی کا اہم راز ہے یا وہ کون سے عوامل تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دنیا کے مشہور انسان بنا ہو یا ترقی کی ہو اس نے تو نمبر ایک عمومی طور پر جو چیز دیکھی گئی ہیں وہ ان کے مستقل مزاجی ہے اور محنت ہے یہ دو چیزیں ہیں دیکھیں محنت کے بغیرے تو کوئی چلنے سکتا آگے بڑھ نہیں سکتا محنت جو ہے وہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے لازمی ہے اور پھر مستقل مزاجی جو ہے ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کنسٹنسی سے کام نہیں کرتے ہیں مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت ساری جو اپورچوٹیت ملتی ہیں وہ ان کو ملتی ہے جو مستقل مزاجی سے کسی کام میں لگے رہتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ کسی کام کے مطلب کرنے میں اس کو چار مہینے میں چھ مہینے میں اس کو ریزرٹ مل جائے اور وہ خوش خوش اپنے سب کو بتانا شروع کرتے ہیں خوشی خوشی میں رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ کسی وقت بھی کوئی ایسی ان کو اپورچوٹی مل جاتی ہے اچھا پھر ایک پرفیکشن بھی پیدا ہوتی ہے مستقل مزاجی سے جس کام کو وہ کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک پرفیکشن پیدا ہوتی ہے ایک مہارت پیدا ہوتی ہے اور جب مہارت بھی گزر جاتی ہے تو پھر اس سے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے مستقل مزاجی میں سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا جس پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہے جس سبجیکٹ پہ کام کر رہا ہے جس بزنس کو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اس میں ایک کنڈی کے بھی اس کو جو ہے نا اچھائی اور برائی کی تعمیزی ہو جاتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس طرح کرنے سے نقصان ہے اور اس طرح کرنے سے نقصان نہیں ہے مستقل مزاجی کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹس بلے ہوتے ہیں یعنی کسی ایک مستقل مزاجی سے کام جو کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر کیا میں آپ ایک موبائل کے دکان کھول کے بیٹھے گئے تو موبائل کے دکان کھولنے والے کے بعد پھر وہ مارکٹ میں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کرتے ہیں آپ یہ کام جانتے ہیں آپ کے رشدار آپ کے دوست آپ کے احباب آپ کے آہ دوست یار سب جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ بھئی فانا صاحب جو نا وہ وہ یہ کام کر رہے ہیں آہ جس میں مستقل مزاجی آہ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلب یہ کہ وہ پی آر بن جاتی ہے اس پی آر کی وجہ سے مستقل مزاجی کے وجہ سے وہ لوگ اس کو جو ہے کر دے لگتے ہیں جب پھر مستقل مزاجی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان سے مستقل مزاجی کے لیے اس کو اپنے احتاب بھی بنانے پڑتے ہیں جس سے وہ مستقل مزاجی مزید مہتر ہوتی ہے تو یہ تو یہ پوائنٹ بتا دیا میں نے کہ مستقل مزاجی اور محنت یہ اس کی شرط ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے وقت کا صحیح استعمال ہماری ہاں لوگوں کو وقت کا استعمال آتا ہی نہیں ہے تو جو بھی مشہور شخصیات ہوں گی نا وہ اپنے وقت کو بچاتی ہوں گی آہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے وقت کو اس طرح ضائع کرتے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے وقت کا آپ صحیح استعمال کریں اپنے کتنا آپ نے سونا ہے کتنا جاگنا ہے کتنا آپ نے وقت کہاں دینا ہے آپ کو پریائیٹیز کا اندازہ ہونے چاہیے کون سی چیز ارجنٹ ہے کون سی چیز ارجنٹ نہیں ہے تو دوسری چیز کیا ہوئی وقت کا صحیح استعمال تیسی چیز جو ہے وہ مستقل سوچ و رویہ مستقل جو مذبت سوچ چاہیے مذبت سوچ کا کہتے ہیں کہ مذبت سوچ ہونی چاہیے جب مذبت سوچ آپ رکھیں گے رکھیں گے تو آپ کا جوہیہ بھی ویسی بھرے گا تو آپ کا رویہ اچھا ہونے چاہیے مذبت سوچ ہونی چاہیے اس کے بہت اچھے مصرات مرتب ہوتے ہیں ایک اور اہم چیز جو پائی جاتی ہے وہ مشہور لوگوں میں وہیں دراصل اہداف کہ وہ جو ہے نا حضاف کے ساتھ جیتے ہیں ٹارگٹ کے ساتھ جیتے ہیں وہ بغیر اہداف کے زندگی نہیں گزارتے ہیں تو انسانی زندگی میں اہداف بنائیں اور ایک اور چیز بڑی یہ ہے کہ وہ خود شناس ہوتے ہیں یعنی یہ ہے کہ وہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اپنے اندر کیا کمزوریاں ہیں کیا خاصیتیں ہیں کیا خوبیاں ہیں ان کے اندر ایک مشہور چیزیں ہیں کہ سوائر جیسے کہہ جائیں کہ انسان کو اپنی سٹنٹ کا پتا ہونے چاہیے اس کی میکنس کا پتا ہونے چاہیے اپرچنٹیز کا پتا ہونے چاہیے اور ٹھرٹس کا پتا ہونے چاہیے پھر ان کے اندر ایک اور چیز پائی گئی ہے وہ ہے مستقل سیکھنے کا عمل مستقل سیکھنے کا عمل جو ہے نا یہ ہر بڑے آدمی کا تو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا اچھا ہر بڑے آدمی میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ وہ جو ہے نا صحت اور تندرستی کا بڑا خیال لگتا ہے ظاہر ہے جان ہے تو جہان ہے اب ایک شخص کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیا مطلب وہ اپنے کاموں کو سرم جام دے گا تو زہد جو ہے بنیاد ہے تندرستی بنیاد ہے زیادہ long time تک کام بھی کر سکتا ہے زیادہ کام بھی کر سکتا ہے تو ایک اور چیز بڑی اہم جو پائی گئی ہے وہ رسک لینے کی صلاحیت ہے رسک لینے کی صلاحیت ظاہر ہے کہ ہر لیڈر کے اندور ہوتی ہے وہ لیڈرشپ اس کے اندر پیدا ہوئی نہیں سکتی جو رسک لینے کی صلاحیت نہ ہو کہتے ہیں رسک ہے تو رسک ہے رسک ہے تو رسک ہے یعنی جو رسک لیتا ہے وہ اس کو فائدہ بھی اس کا اٹھاتا ہے تو بڑے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رسک لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچھا پھر ان کی نیٹورکنگ کے بارے میں کہتا ہے وہ نیٹورکنگ ان کی ہوتی ہے ان کا مضبوط نیٹورک ہوتا ہے ایک آخری کی دور جو دیکھی گئی ہے وہ لچکدائی اور تیجی سے ڈھل جانا ان کے اندر پر فلیکزیوٹی ہوتی ہے لچک ہوتی ہے اور ظاہر ہے ہر وہ شخص جس کے اندر لچک ہوگی پھر وہ ایکسپٹنس بھی اس کے اندر ہوگی تو یہ موٹی موٹی بات ہی تھی جس کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ کو آج بتاؤں کہ مشہور شخصیات جو ہے کیا ہوتی ہے اور مشہور شخصیات کے کون سی بیہیوئر سے کون سی ہو جائے جو کہ انسان کو جو ہے وہ ترقی کے راہ بے گام زندگی کی ہے تو ظاہر ہے جو لوگ ترقی آفتہ ہوتے ہیں جو ترقی کرتے ہیں ان کی یہ خصوصیات میں دوبارہ بتا دیتا ہوں نمبر ایک مستقی مزاج ہونا محنت کرنے والے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے مذہب سوچ اور رویہ رکھنے والے اور اہداف ان کے سامنے ہوتے ہیں خود شناس ہوتے ہیں مسلسل سیکھنے کا عمل ان کے اندر ہوتا ہے اور زہد تندرستی کا بڑا خیال لیتے ہیں وہ بھرس لینے والے ہوتے ہیں نیٹ ورکی ان کے اچھی ہوتی ہے اور لچکدار اور طبعیت کے مالک ہوتے ہیں ان کے اندر مزاج جو بھی لچک ہوتی ہے جزاک اللہ اللہ حافظ